آج تو فائر الارم والی گاڑیاں آئیں گی ہمارے گھر کے نیچے میرے سے نکل گیا چائے اور اگر یہ گیس دو منٹ بھی ہون رہ جاتی ہے نا چائے یا دودھ نکلنے کے بعد تو اتنی گندی سمیل آتی ہے اور وہ سمیل کی وجہ سے فائر الارم اسی ٹائم بول پڑتا ہے اور نیچے گاڑیا اور پولیس کے گاڑیوں کے لائن لگ جاتی ہے تو میں ویٹ کری تھی اجائے کب آئے اٹھ کے اور میں اس کو بتاؤں اور میں بنا رہی میں صبح صبح حالو کے پرانٹے تو میں نے اجائے کو بت ہی نہیں کہ گیس نکلتی کیسے بھار تو یہاں پہ اتنے پنگیں یہ دیکھو فائر الارم کے ڈر کی وجہ سے ہم ڈھنگ سے نہ کچھ بنا پاتے ہیں نہ کھا پاتے ہیں تو ادھر تو کینیڈا میں رہو گے تو کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا بس فیرہ چھوٹی تھی تو ہم نے سوچا باہر گھوم کے آ جاتے ہیں گئی ویسے بھی ہم چاہے چھوٹی ہے چاہے نہیں ہے ہم گھر پہ نہیں ٹکے رہ سکتے کام کے علاوہ کام جب نہیں ہے تو باہر نکل جاؤ اور اور میرے کو دھوپ اچھی سی لگ رہی تھی میں کہا چلو تھوڑا سا صاف موسم ہے پر یہ یہ کہ بادل ہے تو تھوڑا سی دھوپ آئے گی تھوڑی سی دھوپ جائے گی اب یہ دیکھو جیسے تو یہ تو میں دکھا رہی تھی آپ کو کہ گھر سے بھار نکلتی دیکھو سامنے سموندر اب بہت بیس لوکیشن پہ گھر ہے ہمارا قسم سے مزے آ جاتے ہیں گھر سے نکلو اور سامنے سموندر یہ دیکھو دھوپ گئی اب بادل ہوگے تو یہاں کا تھوڑا ایسا سائی س گرمیوں میں بھی ایسی رہے گی یہاں پہ کنٹینو دھوپ نہیں نکلتی ہے پانچ پانچ ہفتہ ہفتہ لگی جاتا ہے اور یہ میرا ایس کنٹینو میں بناتی ہوں گاڑے میں بیٹھنے کے بعد ویڈیو پھر میں یہاں پہ آجے کو کہہ رہی تھی کہ میرے کو مول مت لے کے آیا کر بار بار کیونکہ میرے کو کچھ نہ کچھ پسند آئی جاتا ہے اور میرا پھر لینے کا من کرتا ہی کرتا ہے تو آجے کو اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے اگر مجھے کوئی چیز پسند آت اس کو اتنا گصہ آتا ہے کہ تو کیوں تھوڑے تھوڑے ڈالر پہ مرتی ہے جب ہم کمار رہے ہیں تو بڑیہ سے رہے جو من کر رہے پہن تو اس کا کچھ ایسا سا حساب کتاب ہے پھر میں آئی تھی شوز دیکھنے اور میرے کو ایکچول میں شوز لینے ہی ہیں تو پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میں کوئی پسند آتا ہے تو اس میں سائز نہیں ہوتا اور جو آج والا شوز تھا میرے کو پسند آیا تھا پر وہ کچھ زیادہ ہی مہنگا لگا ہوا تھا تو میں نے رکھ دیا اور اج اتنا خوش ہوا کہ چلو اس کو فائنلی شوز پسند آیا اس میں سائز بھی مل گیا اس کو پر میں نے واپس رکھ دیا میں کہا نہیں یار بہت زیادہ مہنگا ہے ابھی مجھے نہیں لینا تو اس کا دیکھو اس سائیڈ تو الگ کلر ہے دوسری سائیڈ الگ تمہیں کو بڑا پیارا سا لگا تھا شوز یہ تو اجا کہتا فٹا فٹ لے لیں پھر میں نے منع کر دیا تو اس کا تھوڑا سا مو چڑ گیا تھا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کب آپ کو کب میں کیا کماؤں ایسا کہ آپ اسی ٹائم لے لوگے کہ مجھے نہیں لینا جب من ہوگا تو میں لے لوں گے بھی نہیں لینا تو نہیں لینا پھر ہم وینرز کی سائیڈ آگے تھے دیکھو وینرز ہے میرا فیوریٹ کیونکہ یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ چاہے ایکسپینسیو برینڈ ہے چاہے بڑے برینڈ ہے چھوٹے برینڈ ہے سارے مل جاتے ہیں اچین ایم زارہ کوچ مائیکل کوس گیس ہر ایک ٹائپ کا چاہے کپڑے ہیں چاہے پرس ہے چاہے کچن کا بھی سمان مل جاتا ہے یہاں پہ تو میرے کو یہاں پہ گ ایکچوال پرائس اتنی ہے اور جو یہ وینرز والے ہیں وہ ایکچوال میں اس کو صرف سیونٹی نائن ڈولرز کا دے رہے ہیں اور یہ والا مائیکل کوس کا پسند میں کو کافی ٹائم سی آیا ہے پر پھر بھی مہنگا ہی لگ رہا ہے تو یہ میں دکھا رہی تھی کہ یہ دھائی سو ڈولر کچھ کا اگر ہم لینے جائیں گے تو سٹور پہ ہے اور یہ لوگ صرف ایک سو تیس ڈولر سمتھن کا کچھ دے رہے تھے جو اس لپ پہ لکھا تھا تو بیسٹے کئی بار تو میں نے ایسا دیک سٹور پہ پر پرس ہے بہت وینرز پہ بھی ہے تو ہم وینرز سے لیں گے کیونکہ وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے ہم سٹور جا کے کیوں لیں اور یہاں پہ میں پروڈکٹ دکھا رہی ہوں جو میک ہے یا پھر جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں میں تو نہیں کرتی پر جو کرتی ہیں تو پلیز وینرز آ کے لو کیونکہ یہاں پہ سارے بڑے برینڈ آپ کو بہت زیادہ اچھے ریٹ میں مل جائیں گے تو کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو سٹور پہ ملتے ہیں یہاں ہم آگے تھے ایچین ایم کی ساتھ دکھو ایچین ایم تو میری خون میں بساور روم میں بساور تو میری کو یہ ڈریس پسند آئی تھی تو میں نے ہاں کہا کہ باتا کیسی لگی آیا جاگہ تو لے لے فٹا فٹ برڈے بھی آنے والا تو پہن پہ پہنے گے کہیں پہ پہنے گے پہنے پہیں پہنے گے پہنے پہ پہنے گے پہنے گے پہنے گے پہنے گے۔ میرا برڈے بھلکال گرمیوں میں ہے میں سارا دن کھجلی کرتی رہ دی رہ جاؤں گی لڑکوں کا یہی فیشن سینس آگی ہے کہ لوز فیٹ جینس ہی چلی ہوئی ہیں اب سکینی ٹائٹ جینس نہیں پہنتے لڑکے بھی ایسے سے ہی کپڑے پہنتے ہیں تو میرے کو ایک ہی اچھا لگا تھا پر آجے کہتا ہے کچھ زیادہ ہی کھلا نہیں لگ رہا جیسے کہیں سے باہر سے پجاما لے کسی لپایا ہے تو آجے نے بیزتیج نہیں کر دی میں نے واپیز ہی رکھ دیا تھا پھر اس کو اور ایک بھئی میرے کو ہاں یہ انڈیا میں بھی ملتی ہوگی بوتل پر میں نے تو یہاں کینیڈا میں پہلی بار دیکھی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا پھر ہم آگے تھے سفورا میں تو ہمیں نا یہاں پہ ایک سیرم پسند آیا تھا آجے کہتا ہے اس پہ لکھا تھا پندرہ منٹ کے بعد آپ کے فیس پہ بہت زیادہ گلو آئے گا تو آجے کہتا ہے لگا کے دیکھو ہاتھ پہ اور چیک کرو کہ پندرہ منٹ بعد گلو آیا کی نہیں آیا تو میں لگا کے دیکھ رہی تو چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں